سلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے اور ہماری خریت کی بھی دہائیں کرتے ہوں گے اللہ آپ کو دہروہ خوشیاں اور آسانیہ تا فرمایا اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرط تھا فرمایا جیتو دوستو آج کے بعد اور ٹاپک کے طرف چلتے ہیں آج جو ہماری بات ہے وہ یہ ٹریکٹر ٹرالوں پہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک لوکل ایگری ٹائپ کی ٹرالی جو ہے ہے ہمارے پاس کافی اٹسے سے تو اس میں جو ہے اب یہ آپ ایک دفعہ اگر اچھے لوگوں کی بنوالیں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کی باڈی ویر آپ یہ دیکھیں نیچے سے بہت اچھی لے پرنی ہے یہ سسٹم ٹرال ٹرالی ہے یہ اور ایگری کلچر میں جیسے اب یہ ہم گندوں میں اس پہ لاد کے ہیں اسی طرح جو ہے کپاز ہم اس پہ لاد آتے ہیں اور پھر اس کا آگے یہ حق لگا ہوتا ہے جو کہ آگے ٹریکٹر میں پس جاتا ہے اور اس نے اس پیس تقریباً اس کی کافی ہوتی ہے تیار گاڈر کی جو اس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے اس تقریباً نیچے سسٹم ہوتا ہے پوری گاڈری بھیلی ہوتی ہیں دو اور پھر آگے یہ گاڈی لگی ہوتی ہے تو یہ ٹول باکس ہوتا ہے اس کے اوپر اور اس میں جو ہے یہ سکسیس فل وے ہے ایگری کلچر سائیڈ میں کمانے کا اور ٹائروں کا اس میں بڑا دھیان رکھا جاتا ہے سنگل وے ٹرالی جو ہے یہ کلٹی کھانے سے بچ جاتی ہے یہ میں آپ کو بڑی سکسیس ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر آپ سنگل ٹرالی جو ہے ڈیوز کریں گے ایک ٹائر ہوگا تو وہ ٹرالی ہمیشہ کلٹی کھانے سے بچ جائے گی جیسے اس میں ہم کپاس وغیرہ فلی لوڈ کر کے جا رہے ہوتے ہیں منڈی پہ دینے تو ڈبل وے والی وزن تو ٹھیک ہے زیادہ اٹھا جاتی ہے یا پینچر ہو جائے تو دوسرا ٹائر ہوتا ہے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ جو ہے اس کو بھی چینج تو کرنا ہوتا ہے سنگل وے کا یہ ہے کہ یہ کلٹی کھانے سے بچ جاتی ہے ڈبل ویل زیادہ جلدی کلٹی کھانے اور یہ جو سنگل ویل ہے یہ ذرات میں صحیح رہتی ہے جو ہے اگر سنگل ویل ہوگا جیسے یہ ٹائر ہے یا وہ ٹائر ہمارا لگا ہوئے آپ کے سامنے تو اس میں جو ہے یہ ٹائروں کی مضبوطی کی وجہ سے اور اس سسٹم سے کھیل میں جو ہے یہ بڑی آسانی سے ٹائر چلا جاتا ہے اور اسی طرح جب ہم یہ گندم ہو جاتا جیسے یہ گندم ہم بیٹ اب لاد کے آئے ہیں تو یہ بھی زمینوں میں آسانی سے چلا جاتا ہے تو روڈ پہ بھی زیادہ خرصہ نہیں لیتا جبکہ ڈبل ویل جو ہے وہ زیادہ طاقت کھانیتا ہے تو اس طرح کی لوٹر ٹرالی ہیں آپ جو ہے وہ تیار کر کے یا کروا کر آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں بڑا سکسیسول بزنس ہے تو یہ سٹینڈ اس طرح اس کا لگا دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے آپ اگر ایک ٹرالہ کے ساتھ تیسرا ٹائر لگا لیں اور اس کے اوپر سٹینڈ لگا لیں یا سٹیرنگ ساتھ چھوٹا سا لگا لیں تو اس کو پھر دھکیل کر اور سمپل پولٹری ہوئے راج میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے باقی یہ ہے کہ آپ کو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز سٹیکٹر ٹرالیوں گاڑیوں اور اگری سائٹ کی اور سکسیس کوچنگ کی جو ہے ہم آپ کے ساتھ چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور صدقہ جاریہ سمجھ کریں اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے بینیفٹ حاصل کر سکیں اور اپنا بھی فائدہ کریں اور دوستوں کا بھی فائدہ کریں تاکہ سکسیسفل ہو سکیں امید کرتے ہیں آنکھ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو ہمیں یاد رکھے گا آپ کا دوست محمد احسن اتبار کوئی پوشن ہو کوئی آپ پوچھنا چاہیے بات تو ہمارے سیل نمبر ویڈیو نمبر ڈیرو تری انڈر ٹو نائن سیون ایٹھ ٹری فور ون ڈیرو تین سو انہتیس سٹھتی تین سو اکتالیس پر آپ پوچھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے یا نزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رابطہ رکھیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ